نمازتا آزی نیوز پر آپ کے ساتھ میں عددی تیاغی ہوں اور 5W1H کی شروعات اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں مدھپدیش سرکار کو بڑا جھٹکہ لگا ہے جی ہاں کملنات سرکار کو اس بڑے جھٹکے سے ڈھوڑے ڈیٹیلز ہم دے رہے ہیں آپ کو OBC کو 27 پرتیش اتارکشن دینے پر جبلپور ہائی کورٹ نے روک لگا دی ہے ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کی رولنگ کو آدھار بنایا اور کملنات سرکار کے فیصلے پر روک لگا دی جنہی تیاجکہ کی سنوائی کرتے ہوئے جبلپور ہائی کورٹ نے یہ روک لگائی کہا کہ 50 پرتیشت سے زیادہ ہو رہا ہے آرکشن یہاں پر آپ کو یہ بھی سپشٹ کر دیں کہ ورطمان میں SC کو 16 پرتیشت, ST کو 20 اور OBC کو 14 پرتیشت آرکشن مل رہا ہے مدی پرتیش سرکار نے دراصل آٹھ مارچ کو ادھیا دیش جاری کر OBC کا آرکشن 14 پرتیشت سے بڑھا کر 27 پرتیشت کر دیا تھا اور زیادہ ریٹیلز کے لیے روک کر لیتے ہیں شیلینڈر سنگھ کا شیلینڈر اور کیا ڈیٹیلز ہیں کورٹ کی طرف سے کیا کہا گیا جس طریقے سے سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ 15 پرتیشت سے آرکشن نہیں دیا سکتا ہے لیکن اس طریقے سے مدی پرتیشت سرکار نے ایک آدھیا دیشت لاکہ 14 پرتیشت سے بڑھا کر ہوگی تھی آرکشن 17 پرتیشت کر دیا تھا جو کی نیام بریدونوں نے ابھی تلال مانا ہے اس کے بعد ان کے آرکشن بڑھانے کے آدھیا تھا اس کو انہوں نے رد کر دیا ہے رشتے کر دیا ہے اس کے ساتھ میں کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ ان سے رائے لے رہے ہیں اور دروت پڑی تو وہ سپریم کورٹ بھی جائیں گے شیلینڈر میرا سوال یہ بھی ہے کہ یہ کسی سے چھپا نہیں ہے کہ آرکشن پچاس پتیشت سے زیادہ ہو نہیں سکتا ہے تو کمالا سرکار یہ آدھیا دیشت لے کر ہی کیوں آئی چونابوں سے جوڑ کر اسے دیکھا جائے بوٹ بنانے کی کوشش تھی بلکل بلکل ایک مدی پرتیشت نے بڑا بوٹ بینک او بی سی کا ہے اور یہی کارن ہے کہ ان بکس پر سرکار اس طرح کے آدھیا دیشت لے کر آئی اور کہیں نہیں کہیں او بی سی جو بوٹ بینک ہو اس کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ مدی پرتیشت سرکار جو ہے وہ او بی سی کے ساتھ کھڑی ہے اور او بی سی کو آرکشن جیزا سے زیادہ آرکشن دینا چاہتی ہے لیکن جس طریقے سے اس کو لائے گیا تھا اس کے بعد جو ہائی جوال پر ہائی کوٹ میں ہے اس نے اس سے دے دیا تو اس سے کہیں نہ کہیں سرکار ہے اس کو جھٹکا لگا ہے شکریہ شاہلینڈرو